ایک ایک آیت مبارکہ ہم نے آپ ادرات کو سنائی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسی جگہوں سے راستہ کھولتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو وہ کافی ہوتے ہیں ان کو کسی اور کے شریک بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر شرط کیا ہے اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہونا اب پہلے میں نے یہ آیت اس وجہ سے سنائی کیونکہ اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک شرط اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا استحضار رکھے جب ہونے کا اللہ کے ہونے کا استحضار ہوگا تو اللہ کا ڈر غالب آئے گا کہ میں کہ کوئی گناہ کروں گا کوئی معاصی میں پڑوں گا کوئی غلطی میں پڑوں گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں تو اس وقت میں اندر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ جذبہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اتنا خوف اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسے راستے کھولتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کرسا اللہ خود فرما رہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ کھول دیتے ہیں مخرج کہتے ہیں راستے کو راستہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستہ کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تو جو روزی کے سلسلے میں پریشان ہو اسے چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ کم از کم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم درجے میں اکیس مرتبہ پڑھ کر اتر پہ دم کرے اور وہ لگا لیا کرے جب تک خوشبو رہے گی اس کا استحضار رہے گا کہ میں اس آیت کے زیر اثر ہوں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ملصہ وہ کئی کو لگا لینا تو وہ لگا لیے سو پن پڑے سو ذہن میں آتے رہتا آیت کا استحضار غالب رہتا جتنی دیر آیت کا استحضار غالب رہے گا اتنی دیر اللہ کے کلام کی برکتوں کا حصول ملتا رہے گا اس لئے عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کبھی آیت مبارکہ پڑھا کرو تو اتر پہ دم کر لیا کرو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے وہ فرشتوں کو خوشبو پسند جب وہ نورانی اور رحمانی فرشتے اللہ کے آتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لئے اس کی سماعت کے لئے اس کا نور پینے کے لئے تو پھر ان کو جب آپ کی خوشبو پسند آتی ہے تو آپ گدھالہ بنا لیتے ہیں اور آپ کے آیات کو جو قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں اللہ کے پاس سے اس کی برکتیں لے کر کہ وہ اترتے ہیں تو عزیزو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نوجوان یہ چاہتا ہے کہ راستہ نہیں کھل رہا ہے بالکل راستے پورے کلاپس ہو گئے ہیں بند ہو گیا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی کرنا کیا سمجھ میں نہیں آرہا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا خوف شروع کر دیں اللہ تعالی سے ڈرنے کا مطلب کیا ہو اللہ تعالی سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں جیسے آدمی سام سے بچو سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانوروں سے درندوں سے ڈرتا ہے اس طریقے کا ڈرنا نہیں ہے یہ ڈرنا وہ ہے جو محبت والا ڈرنا ہوتا ہے جیسے ہم ماں سے ڈرتے ہیں باپ سے ڈرتے ہیں استاد سے ڈرتے ہیں پیر و مرشید سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈس لیں گے بچی ماں سے اس لئے تھوڑی ڈرتی ہے کہ اممہ اگر بیٹی بات نہیں مانے گی تو اممہ آگے اس کو ڈس لے گی نہیں ڈسے گی نہیں ماں ناراض ہو جائے گی اس بنیاد پر ڈر ہوتا ہے باپ ناراض ہو جائے گا اس بنیاد پر ڈر ہوتا ہے شیخ ناراض ہو جائے گا اس بنیاد پر ڈر ہوتا ہے استاد ناراض ہو جائیں گے اس بنیاد پر ڈر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ڈرنا ہے ماں باپ سے مستاد سے اشپیر و مرشید سے یہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی سے جو ڈرنا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے نہ کہ خوف کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ ڈر ان کا ہونا چاہیے کیونکہ مثال کے طور پر حادث مبارکہ کے مفہوم میں بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ستر ماہوں کو اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو اس ذات سے جتنا ہم ڈریں گے یعنی ایک ماہ سے اتنا ڈر ہوتا ہے کہ بچی اگر کوئی غلطی کر رہی ہو ماں آ جائے تو فور ہی اس کو چوبا دیتی ہے بچہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو باپ آ جائے اس کو فور ہی چوبا دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے سامنے غلطی کرتے ہوئے کتر آتے ہیں تو جب مولا تعالی کا استحزار غالب آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جہاں ہوں میرے مولا میرے ساتھ ہے وہوا معکم اینما کنتم کا تصور آ جاتا ہے اور استحزار غالب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے تنائی میں ہو جلوت میں ہو خلوت میں ہو اللہ تعالی سے ڈرنے لگتا ہے اللہ تعالی کی محبت میں ان سے ڈرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں ساتھ میں اس کے لئے ایسے راستے فراہم کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور اس کو روزی آتا فرماتے ہیں روزی کا مطلب لوگاں صرف کھانا پینا سمجھے روزی کا مطلب صرف کھانا پینا لوگ سمجھے ہوئے ہیں روزی کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے چاول آٹا جھوار جوار اس کو لوگاں روزی سمجھے ہوئے ہیں یہ تو حیچ ہے آنکھوں کو صحیح وقت پر روشنی مل جانا یہ بھی روزی ہے زبان کے اندر وقت پر لعا پیدا ہو جانا یہ بھی روزی ہے کانوں کا صحیح سماعت کرنا یہ بھی روزی ہے ہاتھوں کا صحیح کام کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے محنت کرنے پر عجرت مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ ہر بار روزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کھانا پینا چامل دال وغیرہ ذہن میں رکھیں وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہاں پر دنیاوی اور دینی دونوں تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ بناتے ہیں اور ایسا راستہ بنا دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان نہیں کٹا اور روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بھی روزی آ سکتی ہے اور ایک نہ ایک بار زندگی میں آزمایا رہتا مومن مسلمان اللہ رسول کو جاننے والا مساجد میں اور مدارس میں اور دینی خانقہوں میں اور دینی مجلسوں میں بیٹھنے والا زندگی میں ایک بار تو آزمایا رہتا زندگی میں ایک بار تو بولا رہتا اللہ یہ کام بنا دے میں تیرے سامے توبہ تائب ہوتا اللہ میرا یہ کام کر دے اللہ وہ کام کر دے تو اس کے بعد بھی مکر جاتا آنکھوں سے دیکھا ہوا رہا اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے باوجود اللہ سے مکرہ ہوا ہوتا ہے زندگی میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار تباہی سے مواقع نصیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی بندہ بار ہاں اللہ کو آزماتا ہے کہ اللہ مجھے یہ کر دیجئے میں تحبہ کر لوں گا اللہ مجھے یہ کر دیجئے اس سے نکال دیجئے پھر جب اللہ اس سے نکالتے ہیں تو پھر وہ اسی میں پڑ جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مشرقوں کی صفات بتائی جب مشرقوں پر کوئی الجن آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کو سامے کے معبودیات نہیں آتے وہ کہتے ہیں اللہ ہوں اللہ ہی ہے ہر چیز کو سورشتی رچیدہ کائنات کا بنانے والا مالک بس اللہ ہے وہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے ہم خالقین غیر اللہ تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہو خالق ہو کلش ہے ہر چیز کے بنانے والے اللہ تعالی ہے ہر چیز کے خالق اللہ تعالی ہے سوپ کے سوپ قبول کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے جب ان کے اوپر سے مصیبت ہٹ جاتی ہے وابدہ ہٹ جاتی ہے پریشان ہی ہٹ جاتی ہے تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر فور ہی وہ چھوڑ کر کے پھر معبودان باطلہ کے سامنے جھگ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں کا حال ہے ایک وہ لوگ جو معبودان باطلہ کے سامنے جھگ جاتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو نفس اور شیطان کے سامنے جھگ جاتے ہیں وہ لوگ معبودان باطلہ کے سامنے جھگ گئے ہم نفس اور شیطان کے سامنے جھگ گئے فرق کیا رہا تو عزیزو یہاں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے تو بناتے ہیں لیکن اس کے بعد بندہ جو ہے مکرنا نہیں جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ آپ نے مجھے اس مسئیبت سے نکالا ہے اب میں آپ کی بات مانوں گا آپ کی جو ہے بتاہ ہوئے طریقے پر چلوں گا آپ کے بتاہ ہوئے آپ کے بتاہ ہوئے حبیب کی غلامی کروں گا آپ کے بتاہ ہوئے نبی کے طریقے پر چلوں گا یہ بات جب اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ذہنی اور قلبی سکون والی زندگی نصیب فرماتے ہیں فرمایا وَيَرْزُقُوا مِنْحَيْسُ لَایَا تَصِب اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْحَيْسُ لَایَا تَصِب پھر کیا فرمایا وَمَنِيَ تَوَقَّلَ لَلَّهِ فَوَاسُمُ اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایک مسئبت یہ ہوتی ہے کہ توقل کا مطلب یہ سمجھے کہ جب تک ہم جو ہے نا ہاں تھوڑی بہت برداش باقی ہے سن لئے تھوڑی در خامج بیٹے ایک بار خامج بیٹے دو بار خامج بیٹے تین بار خامج بیٹے اس کے بعد پلٹ کر دواب دیتے بولے بہت خامج بیٹے یہ بہت خامج بیٹنا نہیں بولتے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر جب توقل کرتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی ایسے حرکت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو تو پھر آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ بزاتے خود فرما رہے ہیں فَوَحَسْبُ میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں اس کی دنیاوی ضروریات ہے میں اس کی ضرورتوں کے لئے کافی ہو جاتا ہوں اس کی دینی ضروریات ہے میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں وہ معاسی سے بچنا چاہتا ہے میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں وہ عیسیان سے بچنا چاہتا ہے میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں وہ روحانی عوج سوریہ اور عوج کمال کو پہنچنا چاہتا ہے میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں وَمَنِيَ تَوَقَّلَ اللَّهِ فَوَحَسْبُ جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے خالص مخلص ہو کر کے پھر اللہ فرماتے فَوَ حَسْبُو میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں تو عزیزو جس کے لئے اللہ کافی ہو جاتا ہے اللہ کی قسم اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑھ سکتی غیر اللہ کا معنی ہے تمام انبیاء اولیاء صدقین شہدہ صالحین ارشکر سیلوہ قلم سب کچھ اللہ کے زیرے اثر ہے اللہ فرماتے فَوَ حَسْبُو پھر وَاللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو عزیزو یہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کرو اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن مصیبت اور وابدہ اور پریشانی ہٹنے کے بعد نفس و شیطان کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں کرنا کیا چاہیے دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن کے رہنا چاہیے جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرماتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآن و سنت پر چلنا ہم سبوں کے لئے آسان فرمائے